سیکونس کے رول کو فالو کرتے ہوئے ہم الگریزم کو یوز کرتے ہیں یا ہم یوں کہلیں کہ ہم یہی چیز یوز کرتے ہیں کہ ہم نے سیکونس کے ساتھ کون کون سے پروسس جو ہے وہ پرفارم کرنے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایکشن جو ہے یوز کیس کے اندر جو ایکشن ہے وہ ہم نے ڈسکرائب کرنے ہوتے ہیں کہ ایکشن کس طرح سے پرفارم ہوگا یہ ایک فلو چارٹ کی ایلیمنٹس کو دکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے پری کنڈیشن ہوگی then ایکٹر جو ہے کوئی انپوٹ شو کرے گا سب سے اوپر پری کنڈیشن ہوگی کوئی and then ایکٹر انپوٹ جو ہے وہ ڈالتا ہے سسٹم کا سٹیپ ون پرفارم ہوگا and then alternative اور extension flow یعنی کہ کوئی باہر سے کوئی flow ہم نے ڈالا ہے کہ جی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کام ہونے اگر ٹرو نہیں ہوگی تو next کنڈیشن کو دیکھا جائے گا اور اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی یہ کنڈیشن کے لیے اسیمبل یوز کیا جاتا ہے اور کنڈیشن اگر ٹرو ہوگی تو بیسک فلو کے ساتھ ہم سٹیپ ٹو کریں گے otherwise اگر فلو نہیں ہوگی تو ہم next decision کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ alternative flow کہلائے گا یعنی کہ alternative flow کی طرف ہم آ جائیں گے and then step 3 ہوگا اب اس میں step 3 کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ جو result آیا ہے اب اس کے لیے ہم parallel activities ہوں گی یعنی کہ دو activities مجھے ساتھ ساتھ کرنی ہے for example ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب bank کے ATM card میرا pin number 2 ہو گیا ہے تو ساتھ ہی مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے major deposit جو ہماری receipt ہوتی ہے وہ بھی مل جائے گی تو یہ کیا ہوگا step parallel activities ہیں اور یہ parallel activities مجھے ایک ساتھ شو ہوگی and then last پر جا کے کیا ہوگا post condition post condition کا مطلب یہ ہی ہے کہ جیسے ہی system کے اندر سے output ہمیں show ہو جائے تو دوبارہ سے condition کون سی ہو ہونی چاہیے system کی system idle میں چلے جائے system start میں چلا جائے system ending پہ چلا جائے کیا condition ہو سکتی ہے activity diagram جو ہے وہ ہمیں software اور hardware کے behavior کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ اکھر میرا software یا hardware کس طرح behave کرے گا کون سی condition پہ وہ کیا action perform کرنے والا ہے یہ basically data flow model ہے جو کہ ہمیں graphically data flow کو بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جسے ابھی یہ جو آپ کے پاس ایک سامنے example ہے یہ ایک order receiving کی ہے کہ جی اس نے receive order کیا ہے اب receive order کرنے کے بعد ایک تو send invoice ہو سکتا ہے send invoice کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو bill دے گا اور دوسری طرف وہ اس کا order fill کر رہا ہے اب order fill کرنے کی دو اس conditions ہیں دونوں conditions پہ چل رہا ہے کہ اگر arrange overnight delivery اگر rush بہت زیادہ ہوگا تو وہ یہ arrange کر سکتا ہے کہ رات کو delivery کر دے اور بڑھنا وہ کیا کرے گا اگر rush نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ regular delivery arrange کر دے گا and then ڈونوں جو ہے وہ ایک ساتھ میں نکل رہے ہیں ایک طرف کی receive payment ہو چکی ہے اور order جو ہے وہ last پہ output ہو چکا ہے اور order جو ہے وہ deliver کیا جا چکا ہے تو یہ کیا ہوگی آپ کی activity diagram ہے جس میں دیکھیں آپ اگر gore کریں تو آپ کو ہر activity نظر آ رہی ہے کہ ایک تو ہم نے order receive کیا ہے then ہم نے اس کو fill کرنا ہے fill کرنے کی دو condition ہیں اگر بہت زیادہ rush ہے تو میں یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کو پوری رات ہم کوئی نہ کوئی arrange کر سکتے ہیں delivery کی اور ہم کر دیں گے delivery اور اگر اس وقت میں regular delivery ہو رہی ہے اور rush نہیں ہے تو وہ اسی time میں اس کی delivery ہو جائے گی دوسری طرف جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے parallel ہو رہا ہیں دیکھیں یہ دونوں کام اور یہ دونوں کام کیسے parallel ہو رہے ہیں کہ دوسری طرف وہ bill جو ہے receipt وہ دی جا رہی ہے اور payment perceive کی جا رہی ہے یہ parallel action پر فارم کیا جا رہا ہے actions اصل میں ہم اس actions کو کس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو executable اس کی functionality ہے وہ ہم اس action box میں display کرتے ہیں اور اس box کے اندر display کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ والا جو action ہے یہ process کر رہے ہیں ہم اس کو process کر رہے ہیں جیسے for example send payment receive payment send payment سے arrow receive payment کی طرف جا رہا ہے اور یہ دونوں ہی action ہیں send payment کی جا رہی ہے receive payment کی جا رہی ہے اور ان دونوں کا flow اسی طرح بنے گا کہ send payment ہو گی تو receive کی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ receive ہو رہی ہے اور send کی جا رہی ہو arrow کا نشان جو ہے وہ ہمیشہ send سے receive کی طرف جائے گا relation sorry یہ تھی ہاں آپ کا activity ڈائیگرام اور اس کے actions اور activity ڈائیگرام کی اس طرح سے بنای جاتی ہے flow chart کی طرح ہوتی ہے اب کل والی assignment آپ کی person والی مجھے نہیں ملی لیکن بہرحال آج کی جو assignment وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے تین examples لینی ہیں activity ڈائیگرام کی اور تینوں جو ہیں وہ مجھے submit کرنی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے آسان بھی ہو سکتی کوئی مشکل بھی ہو سکتی ہے آپ نے خود سے تین examples لے کر تین system کی activity ڈائیگرام مجھے جو ہے وہ show کرنی ہے اور اگر کوئی question ہو کیوں رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے further thank you so much next lecture کے ساتھ ببارہ ملے گی اللہ پس کچھے ملے گی آپ ملے گی آپ ڈائیگرام جو زیر 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 زیرỏ